ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ آپ ٹھیک ہوں گے دوستو آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل گاجی آباد باجگر میں آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے دوستو کبوتر کے پر کیسے کاٹے کبوتر کو بینہ نقصان پہنچائے آج کی ویڈیو میں یہی بتاؤں گا کبوتر کے پر کیسے کاٹتے ہیں کبوتر کو بینہ نقصان پہنچائے تو دوستو چیلنگ پر پہلی بار آئے ہو تو چیلنگ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر جرور کر دینا کیونکہ اس چیلنگ پر میں کبوتروں سے ریلیٹر انٹرسٹنگ ویڈیوز لاتا رہتا ہوں تو چلیے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں آپ کو کبوتر کے پر کاٹنا تو سکھائیں گے ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جانکاری اور دیں گے کبوتر کی سیفٹی کے لیے جس سے کہ آپ اگر کبوتر کے پر کاٹتے ہیں تو کبوتر کو کوئی نقصان نہ پہنچے تو دوستو جہاں پر آپ کو ریڈ ریڈ دکھائی دے رہا ہے یہاں پر کبوتر کے ہڈی ہوتی ہے اور یہاں پر دوستو ماس ہوتا ہے جس سے کبوتر کے پنک جو ہوتے ہیں وہ جائنٹ ہوتے ہیں تو دوستو یہاں پر جہاں پر آپ کو ریڈ ریڈ دکھائی دے رہا ہے یہاں پر گلتی سے بھی کیچی نہ چلائے اگر آپ یہاں کیچی چلا دیں گے اور خون نکل سکتا ہے دوستو اور کبوتر باجو ہینڈ ہو سکتا ہے ہمیشہ کے لئے یعنی دوستو اگر کبوتر باجو ہینڈ ہو گیا تو وہ کبوتر کبھی اڑ نہیں پائے گا تو دوستو گلتی سے بھی کیچی نہ چلا ہے یہاں پر دوستو میں آپ کو ایک کبوتری دکھا رہا ہوں کیچ جس سے کہ آپ سمجھ جائے کبوتر کو کیچ کیسے کرنا ہوتا ہے تو یہ کبوتری یہ دوستو یہ دوستو میں نے تین تین جو مین کلیا ہوتی ہیں وہ چھوٹ رکھئے دوستو دس کلیوں میں سے کاٹنا ہوتا ہے کبوتر کی تیجی کو دیکھ کر اگر دوستو کبوتر زیادہ تیج ہے تو آپ ایک کلی چھوڑ سکتے ہیں مین اب دوستو میں آپ کو ایک کبوتر دکھا رہا ہوں اس کو ایکزامپل دیکھیں دوستو آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کو پر کیسے کاٹنے ہیں تو دوستو اس کے پورے پر ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں دوستو کبوتر کی دس کلیا ہوتی ہے انہی میں سے کبوتر کے پر کاٹنے پڑتے ہیں اگر آپ نہیں جانتے کہ کبوتر کی کلیا کیا ہوتی ہے تو دوستو اوپر آپ کو آئے بٹن پر لنک مل جائے گا آپ یہاں پر ٹچ کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ ہوتے ہیں کبوتر کے دس پر جو آپ کو دوستو لیفٹ سائیڈ میں موڑے ہوئے دکھ رہے ہیں یہ ہوتے ہیں کلیا اور جو دوستو آپ کو رائٹ سائیڈ میں موڑے ہوئے دکھ رہے ہیں یہ ہوتی ہے مکھی کے پر ہوتے ہیں دوستو انہیں مکھی کے پر کہتے ہیں یہاں سے دوستو یہاں تک جو ہے یہ دس کلیا ہوتی ہیں انہی میں سے پر کٹنے پڑتے ہیں آپ دوستو جیسے یہ دو کلی ہے دو کلی چھوڑ کے یہاں سے اتنا کٹ سکتے ہیں دوستو اگر آپ کا کبوتر زیادہ چالاک ہے تو آپ مین ایک کلی رکھ کر باقی نو کلی کٹ سکتے ہیں اور اگر آپ کا کبوتر زیادہ تیج نہیں ہے تو آپ تین کلی رکھ سکتے ہیں دو کلی رکھ سکتے ہیں تو وہ دوستو آپ کے اوپر depend کرتا ہے آپ کا کبوتر کتنا تیج ہے اس حساب سے آپ کبوتر کے پر کٹ سکتے ہیں دوستو کبوتر کے پر کٹنے سے پہلے آپ اتنا جرور دھیان رکھیں کہ کبوتر کے پر کچھے نہ ہو دوستو اگر آپ نہیں جانتے کہ کبوتر کے کچھے پر کون سے ہوتے ہیں تو دوستو آپ میرے کو کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں میں اس ٹوپک پر بھی ایک ویڈیو بنا دوں گا دوستو میں آپ کو اچھے سے بلکل طریقے سے کبوتر کے پر کاٹ کے دکھا تھا لیکن میرے پاس ایسا کوئی کبوتر تھا نہیں جس کے پر کاٹ کے میں آپ کو دکھا تھا دوستو اس ٹائم میرے پر کوئی ایسا کبوتر ہے نہیں جس کے میرے کو پر کاٹ نہیں ہو تو دوستو لیکن میں نے پوری کوشش کری آپ کو سمجھانے کی اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو چیلنگ کو سبسکرائب کر کے بیل ایک ان پریج جرور کر دینا کیونکہ اس چیلنگ پر میں کبوترہ سے ریلیٹڈ انٹرسٹنگ ویڈیوز لاتا رہتا ہوں تو چلی دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں